نیوزیلینڈ جہاں کپٹان بابر آزم نے 62 گیندوں میں 54 رن کی باری کھیلی اور عبداللہ شفیق 23 گیندوں میں 19 جہاں محمد رزوان نے 34 گیندوں میں 32 رن اور آگا سلمان نے 29 گیندوں میں 31 رن کی باری کھیلی جہاں شادا افخان 10 گیندوں میں 21 رن بنا کے چلتے بنے پل ملا کے پاکستانی ٹیم نے بھیردھار ایک پچاس ور میں چھے وکٹ کے رخصان پر 287 رن پاکستانی ٹیم نے بنا لیے گیت بازی میں میٹ ہنری نے دس اوور دو میڈین 54 رن تین وکٹے جبکہ ایڈم ملے نے دس اوور ایک میڈین 56 رن دو سفلتہ ملے کو ملی جہاں آئی شوڑی دس اوور 56 رن کوئی وکٹ اس سوڑی کو نہیں ملی جہاں لکش کا پیچھے کرنے اترے نیوزیلین ٹیم سے ویلی آنگ اور ٹوم بینڈویل باری کی شروعات کرنے آئے جہاں باری کی شروعات بہت شاندار رہی کیونکہ ویلی آنگ 41 گیندوں میں 33 رن بنا کے چلتے بنے اور ٹیم بانڈل نے 68 گیندوں میں 65 رن کی باری کھیلی جہاں ڈیرل میچل ان فارم 24 گیندوں میں 21 رن منا کے ہی آؤٹ ہو گئی اور کپتان ٹوم لیتھم نے 60 گیندوں میں 45 رن کی باری کھیلی جہاں مارک چیکمن نے 21 گیندوں میں 13 رن پل ملا کے نیزیلینڈ کی ٹیم نردھاری کا 49.1 اور میں 261 رن پہ آل اوٹ ہو گئی جہاں گین بازی میں شاہین افریدی نو اور پریپر رن دو وکٹے نسیم شاہ 48.1 اور میں 42 رن خرچ کر کے دو وکٹے اور محمد وسیم جونئر نے 7.5 اور میں 50 رن خرچ کر کے دو سفلتائے حاصل کی یعنی کہ پاکستان نے تیسرے اوڈیا مقابلے کو بھی 26 رن سے جیت چکی ہے پاکستانی ٹیم نے سیریز اپنے نام کر لی ہے یعنی کہ تین شنے سے پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی ہے ابھی دو اوڈیا مقابلے اور کھیلے جانے ہیں لیکن پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی ہے جہاں پہلے اوڈیا مقابلے میں بھی پاکستان نے پانچ وکٹ سے شاندار جیت حاصل کی تھی دوسرے اوڈیا مقابلے میں سات وکٹ سے اور تیسرے اوڈیا مقابلے میں 26 رن سے پاکستانی ٹیم جیت چکی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجئے